اسلام علیکم ویڈرز محمد کتیو آن سب خیلیہ سے ہوں گے میں آپ سب کا جوب آفڈیٹ وٹ پی کے پر ویلکم کرتی ہوں آنچ کس ویڈیو میں ہم لاہور یونیسٹی آف انجیڈنگ اینڈ ٹیکنالوجی ایڈمیشن شیڈو ٹونڈی ٹونڈیڈو کے بارڈ ڈسکس کریں گے اس کا قائد یہ کیا ہے کون کون سے ڈاکمنٹس ریکوائیڈ ہے آپ لائے کیا سے کرنا ہے یہ سب کو جانے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اب ہم جاتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ نے گوگل یک روم جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس پہ آپ جوب آفڈیٹ وٹ پی کے ٹائپ کریں گے جیسے ہی آپ جوب آفڈیٹ وٹ پی کے سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہمارا مین پیج اوپن ہو جائے گا یہاں ہمارے سوشل میڈیا گروپ لنکس دیا گیا ہے اگر آپ نے سکے ہمارے ان گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو دیکھے کہ لنک پر کلک کر کے شامل ہو سکتا ہے گز کے لئے علاق گروپ بنائے گیا ہے اگر پیج اوپنے ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہے تو ڈسکیپشن میں مجود نمبر پر آپ دکھا کے شامل ہو سکتی ہے یہاں آنے والی ہر نیو جوب آکنسیس کے باؤٹ آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی جوب پر سے ریڈیٹر انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ ڈائریکٹی گروپ ایڈمی سے کوٹیک کر کے حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر مٹیپل جوب سے آپ کسی بھی جوب کے بارے میں بھیزٹ کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو یو ایٹی لاہور یونیورسٹی ایڈمیشن شیدور کے بات بتاؤں گی یہ ہمارا ایڈمیشن کا سکشن یہاں پر سیپریٹ ہے جیسے ہی آپ سکرولڈاؤں کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ریسنٹ ایڈمیشن کے باؤٹ انفرمیشن میں دیئے آج کی ہماری ویڈیو یو ایٹی لاہور پوس گریجویٹ ایڈمیشن شیدور ٹونٹی 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 دو کے بات میں اس کے پر کلک کروں گی جیسے ہی آپ اس کے پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ایڈورٹ آئیزمنٹ فارم آپنا چاہیے گا آپ نے یہ کمٹی ٹونٹی ریڈاؤٹ کرنا ہے اس کے مین فارنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں یونیورسٹی آف انجیننگ اور ٹیکنالوجی نے ایم ایس ایم فیل پی ایش ڈی پرگرام میں ایڈمیشنز آناؤنس کیے ہیں اس میں مارننگ ایوننگ اور ویکنڈ کلاسز کٹیگوری ہوتی ہے ایکیس جولائے دوہزار بائیس میں ایڈمیشنز آناؤنس کیے ہیں یونیورسٹی یونیورسٹی آف انجیننگ اور ٹیکنالوجی لاہور ہے یونیورسٹی ٹائپ پبلک یونیورسٹی ہے ایڈمیشن اٹھارہ جولائے دوہزار بائیس سے سٹارٹ ہوئے ہیں جبکہ اپلائی کرنے کی لاسٹری جو ہے وہ آپ کے پاس پانچ اگرز دوہزار بائیس ہے اپلائی پروفیسر افیشیل ایڈمیشن پورٹر کی طرح آپ اپلائی کریں گے ڈگری پرگرام جو یہ یونیورسٹی آپ کو سپورٹ کر گیا ہے ایڈمیشن پورٹر کی طرح میں ایڈمیشن پورٹر ہوسٹی پورٹر میں ایڈمیشن پورٹر کو اپنے گریجویشن کمپلیٹ ہونی چاہیے ہسٹی ریگونائیس یونیورسٹی سے گریجویشن ہو جس میں اس کے اٹھ لیس ڈو پائنٹ فائیف ایڈ پھر 4 سی جے پیائی ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ جس میں وہ اپلائی کر رہا ہے اپلائی کر رہا ہے اس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک تیسٹ کونڈیکٹ کیا جائے گا اس میں اس کے مینیمم 50% مارک سانا لازمی ہوں گے یہ ٹیسٹ کی دیر 10 اگست سے 12 اگست کے درمیان ہوگی فائنل میریٹ لسٹ جو ہے وہ اس ٹیسٹ کی بیسز اور سٹوڈنٹ کے انٹرویو کی بیسز پر بنائی جائے گی اس کے لیے میل فیمل دونوں پلائے کر سکتے ہیں پی ایشڈی پروگرام کے لیے کون کون سے سٹوڈنٹ سپلائے کر سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنے 18 سالہ تعلیمی یا پھر ایمیس یا ایمفل کیا ہو ایچی سی کی رکنائز یونیورسٹی سے انہیں نے ایمیس ایمفل کیا ہو with minimum 2.5 to force جی پی اے کے درمیان کینڈیڈیٹ کو ریالیونٹ ڈپارٹمنٹ سے سبجیکٹ سے ریلیڈیٹ ایس پاس کرنے ہوگے جس میں 50% مارک سلینا لازمی ہے اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کو اپنا ریسرچ وارک تھیسز بغیرہ بھی ایمیس کے لیے لانے ہوں گے فائنل میرٹ لیسٹ جو ہے وہ تیسٹ ریزیلٹ اور سٹوڈنٹ کے انٹیویو کی بیس پر بنائی جائے گی میل فی میل دونوں فائے کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کے میرٹ لیسٹ کیسے بنے گی انٹیو جسٹ 40% یوجی مارک سلینا لازمی ہے وہ آپ کے 40% اور انٹیویو 20% میٹر کرتے ہیں فیکلٹی آف ایلیکٹریکل انجیئرنگ آپ کو کونسے سبجیکٹ پروائی کرتے ہیں ایمیسی ایلیکٹریکل انجیئرنگ کمپیٹر انجیئرنگ جس میں مرنگ ایمنگ دونوں کلاسیز ہیں ایمیسی کمپیٹر سائنس لاہور میں مرنگ ایمنگ دونوں کلاسیز ہیں جبکہ کارس کے میں ایمنگ کلاسیز ہیں فیکلٹی آف ایلیکٹریکل انجیئرنگ میں آپ کے پاس ایمیسی تھرمل پاور انجیئرنگ MSE Mechanical Design Engineering MSE Automotive Engineering MSE Manufacturing Engineering MSE Renewable Energy Engineering MSE Manufacturing Engineering Engineering Management MSE Method Mechatronic and Control Engineering MSE Energy Engineering MSE Thermo Flood Engineering جس میں Evening Classes ہوں گی MSE Textile and Material Engineering جس میں Evening Classes in Faculty of Civil Engineering میں آپ کے پاس MSE Hydraulic and Irrigation Engineering آ جاتی ہے MSE Geotechnological Engineering MSE Structural Engineering MSE Transportation Engineering MSE Environmental Engineering MSE Integrative Building Design MSE Construction Management Amphil Environmental Science Water Resource Engineering میں آپ کے پاس MSE Engineering Hydrology MSE Hydropower Engineering MSE Water Resource Engineering MSE Water Resource Management Faculty of Chemical Energy میں آپ کے پاس MSE Chemical Engineering Polymer and Process Engineering MSE Metrologic and Material Engineering MSE Surface Science and Engineering MSE Safety Health and Environmental Engineering Faculty of Health Science and Engineering میں آپ کے پاس MSE Mining Engineering MSE Tunneling and Underground Engineering MSE Geological Engineering MSE Ecological Engineering MSE Petroleum Engineering and Gas Engineering Faculty of Art Ejecture Planning میں آپ کے پاس Master Degree جو ہے Art Eject میں MSE City Regional Planning MSE Community Development Environmental Engineering MSE Disaster Management MSE Product and Industrial Design MSE Financial Technology MSE Science & Technology MSE Humanities Executive MBA MSE Cable MSE Education جبکہ آپ کے پاس پانچ اگست دو ہزار بائیس ہے سب ڈیک ٹیسٹ جو ہے وہ دپارٹمنٹ آپ کو کنسرٹ کرے گا دس اگست سے بارہ اگست کے درمیان آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا انٹرویو آپ کا پندرہ اگست سے نائیٹین اگست کے درمیان میں ہوگا اس کے علاوہ فائنل جو آپ کی فائنلائز کینڈی ڈیٹ ہوں گے ایڈمیشن آفیس میں وہ ٹونٹی پور اگست کو بلائے جائیں گے فرس میریٹ لیس جو ہے وہ چھبیس اگست کو اور لاسٹ جو ہے وہ فی سبمیشن کی سیکنڈ سبتمبر تک ہے آپ کے پاس سیکنڈ میریٹ لیس جو ہے وہ فیب سبتمبر کو اناؤنس کی جائے گی اور کلاس جو ہے وہ آپ کی فیب سبتمبر سے ہی سٹارٹ ہو جائیں گی اس کے لیے آپ نے اپلائی کسی کرنا ہے کینڈی لیے جو بھی یو ایٹی لاہور جیجویٹ ایڈمیشن میں اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آن لائن لیسٹریشن کروائے گا دیئے گے لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اپلیکشن فارم اپنا چاہے گا آپ نے وہ کمٹیٹی فیل اپ کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے تمام ڈاکمنٹ جس میں پیچ لان فارم ایڈمیشن فارم ڈومیسیل ریزلٹ کارسی آنائیسی بے فارم اور دوسرے ڈاکمنٹ سامنے ہیں وہ ان کی سکینڈ کو بھی اٹیج کریں گے اور سمیٹ کروا دیں گے اپلائی کرتے وقت آپ نے انسٹرکشن کیئر فولی ہیڈ اوٹ کر لینی ہے اور جس پرگرام کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ لازمی منشاہ کریں گے اس کے علاوہ اسی ایڈبرٹائزم میں پاؤں کو سکرول کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو اونلائن اپلائی کرسکر ملتا ہے آپ یہاں سے بھی ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرتے وقت آپ نے اپنی انفرمیشن کرنی ہے شورلس ہے کہ اینڈیو کے لیے کال یہ میسیج آگا ہے جب آپ انٹیو کے لیے جائیں تو اپنے اپنے ڈاکمنٹ ساتھ دیکھے جائیں امید کتاب کو ماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی یا اگر اچھی لگی ہے تو لائک میں شیئر کر دیں ڈسکرپشن میں موجود ہے اپنی انسٹا پر لازمی فورا کریں تاکہ اپنے جو اپنے کنسیس کے باوٹ آف تو ڈیٹنی فورمیشن ملتی رہے تو ملتا ہے اینڈے ویڈے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ